جیہا نمسکار تو دوستو کیسا رہے گا اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پروتر بھارت میں ہلکی سے مدیم بارش گرج کے ساتھ کہیں کہیں تیز بوچارے بھی جاری رہ سکتی ہے کیرل تٹیہ کرناٹک اور مدیمہ راشتر کے کچھ حصوں میں ہلکی سے مدیم بارش خونے یا گرج جمک کے ساتھ بوچارے گرنے کی سمباب نہ ہے کیرل کے کچھ باغوں پر تیز بوچارے بھی گیت سکتی ہے وہیں جمہور اور کسمیل ہیماچل پردیش کے کچھ حصوں میں ہلکی بارش شروع ہو سکتی ہے اوپہ ہیمالی پسٹیم بنگال اور سکیم میں بھی چھٹپور بارش ہونے یا گرج کے ساتھ بوچارے گرنے کے سمباب نہ ہے وہیں دوستو بات کریں گے کس پرکار کی موسمی سسٹم بنے ہوئے جس کے کارن آنے والے کچھ دنوں میں بارت کے باتاوڑ میں کافی بدلاؤ آ سکتا ہے اُتری پاکستان اور اُس سے سٹے بھاگوں پر ایک نیا پسٹمی لکشوب پہنچ گیا ہے اور اُس کے پرباہوں سے وکشت ہوا چکرباتی ہواوں کا سیتر مدی پاکستان اور اُس سے سٹے پسٹم راستان پر ہے وہیں دکشن تٹیے کنناٹک سے دکشن راستان تک ایک ٹرف ریکہ دکھائی دے رہا ہے پروی بارت میں بھی ایک چکرباتی سسٹم بنا ہوا ہے اور یہ ہے اُپہ ہمالی پسٹم بنگال اور سککیم کے اوپر ہے تو ان تینوں موسمی سسٹموں کے اقان لگبک اُتر وارت وہیں تٹیے علاقوں اور راستان میں باری باریس اور طوفان کی آسنگ کا ویکت کی جاری ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اصم کے بسمی حصوں اُپہ ہمالی پسٹم بنگال اور سککیم میں گرج کے ساتھ ہلکی سے مدیم بوچھاریں پڑی ہیں مدی مہاراشتہ کے کستانوپ اور دکشنی مدی پردیش تتہ آنتری کرناٹک میں کہیں کہیں گرجہ کے ساتھ ہلکی وارش ہوئی ہے پسٹمی راستان گزرات ویدارب چھتیسگڑ اور پوروی اُتر کے کئی حصوں میں عدکتہ تاپان میں دو سے تین ڈگری کی وریدی ہوئی ہے ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگرے چوبیس گھنٹوں کے دوران پوروطر بارت کے پوروطر بارت میں مدیم بارش ہو سکتی ہے وہیں کیرل تٹیہ کرناٹک مدیہ مہاراشتر میں بھی بارش ہونے کی سمبابنہ ہے جمہو کمک کشمیر اور ہیماچر میں اور سکتی میں اور اسی کے ساتھ پسٹم بنگال میں بھی چھٹ پوٹ بارش ہونے کی سمبابنہ ایفیکت کی جا رہی ہے دوسری درپ اپریل مہینہ گرمی کا عبشارکتہ شروع کے روپے مانا جاتا ہے لیکن ابھی بھی اُتر بارت کے کئی سہر ایسے ہیں جہاں تاپان سمانے سے کافی نیچے چل آیا ہے اس کے بجے مارچ میں کئی بار ہوئی بارش ہے حالانکہ اب بارش بند ہوئی ہے اور ایسے میں دیش کے اُتری بھاگوں میں تاپان بڑھنے لگا ہے دیش کے دکچنی اور مدیہ راجوں میں پہلے سے ہی تاپان بڑھنے لگ گیا ہے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں بھی بریدی ہوگی دکچن بھارت کے میں تٹیہ کیرل تمیلادو آندرپردیش کرناٹک کے تٹیہ علاقوں مہاراشتر کے تٹیہ ستر دلی سہیت اُتر بھارت میں بھی تاپان بڑھا لیکن سب سے ادھک بڑھو تری گزرات کے سہریں میں دیکھنے کو ملی ہے اس سمیں ٹوپ ٹن گرم سہروں میں آٹھ سہر گزرات کے ہیں وہیں پیچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ ادھکتم تاپان گزرات کے بھج میں رہا جہاں پارہ بیارش پوئنٹ پانچ دگری سیلسیس ریکوڑ کیا گیا تو اب دس سہروں میں گزرات کے علاوہ مدیبردیش مہاراشتر کے سہر بھی سامیل ہیں اب بات کر لیتے ہیں سب سے ادھک گرم سہر اور کولا مہاراشتر اکٹاریس پوئنٹ آٹھ وہیں باڑھ میں راجتن کا اکٹاریس پوئنٹ چار دیشا گزرات کا اکٹاریس پوئنٹ تین اور کھنڈوہ مدیبردیش کا اکٹاریس پوئنٹ ایٹ وہیں اہمدہ واد گزرات کا چاریس پوئنٹ چھے اور چورو راجتن کا چاریس پوئنٹ سے گزرات کا چاریس پوئنٹ چھے ڈگری سیلسیس تا پان رہا تو دوستو یہ تھی دیش بھر کی پوری موسمی جانکاری اسی طرح آپ اپنے راجت یا سہر کی جانکاری کے لیے آپ اپنے سہر کا نام اور راجت کا نام کومنٹ بوکس میں ضرور لکھیں ویڈیو کو لائک کر کے سیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبالیں